لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کے درس میں ہم جنت کے مختلف فواروں کا اور چشموں کا ذکر کریں گے پہلے قرآن کریم میں جو آیت جس کا ہم آج ذکر کریں گے اس میں بعض چشمیں فواروں کی طرح اُبھن رہے ہوں گے اس طرح ذکر ملتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ الرحمن میں ان دو باغوں میں وہ چشمیں ایسے ہوں گے جن میں پانی جوش سے اغل رہا ہوگا پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹ راؤ گے اسی طرح سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت کے قلب و نظر کی تسکین کے لیے وہاں پر جو ہر دم روان دوان پانی کے خوبصورت چشمیں اور آبشاریں ہوں گی وہ زبن میں فرماتے ہیں کہ جنت میں روان دوان بہتے چشمیں ہوں گے پھر سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں جنت میں دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور گرتا ہوا پانی بھی ہوگا تو گویا وہاں پہ آبشار بھی ہوں گے سبحان اللہ جس کو آپ کہتے ہیں نا وارٹر فال جنت میں وارٹر فال بھی ہیں جنت میں فاؤنٹینز بھی ہیں سبحان اللہ پھر اللہ تعالی سورہ دخان میں فرماتے ہیں یعنی اہل جنت کی خاطر مدارت کے لیے جو مختلف چشموں کا ذکر ملتا ہے اس زمین میں فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون کہ جو متقی لوگ ہوں گے بے شک وہ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں کے درمیان سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کئی چشموں کے درمیان ان اور کئی باغوں میں پھر باغوں کے اندر چشمیں سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں سورہ مرسلات میں اللہ عز و جل کہ ان المتقین فی ظلال وعیون کہ بے شک متقی لوگ سائیوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے یعنی عین تو ایک ہوگی عیون جمع ہوگی اس کی وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُون اور اپنے من پسد میوے ان کے لیے حاضر ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سائیوں کا ذکر بھی مل گیا چشموں کا ذکر بھی مل گیا روان دوان چشموں کا ذکر بھی مل گیا اُبلتے چشموں کا ذکر بھی مل گیا اور گرتے ہوئے پانی کے آبشاروں کا وارٹر فالس کا ذکر بھی مل گیا سائیوں کا ذکر بھی مل گیا تو باغوں کا ذکر بھی مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی